اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصخابہ و اہل بیتہی و ازواجہی و ذریاتہی و عطرتہی اجمعین عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مقامات حریری دوسرا مقامہ الحلوانیہ سبق نمبر چھے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان رہوں پر اخلاص اور استقامت کی دولت عطا فرمائے آمین آج مزید جو علامہ حریری رحمت اللہ تعالی کے قلم سے باروایت حارس بن حمام احوال بیان ہوئے ہیں ابو زید سروجی کے اس محفل میں پہنچنے کے بعد تو ان کا سلسلہ ان کے محاصن کا سلسلہ جاری ہے آئیے دیکھتے ہیں علامہ حریری مزید کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں وَآدَابِن بَارِعَتِن یعنی پہلے بیان ہو گیا تھا کہ وہ آراستہ تھا اب اس کی آراستگی کے جتنے بھی سامان ہیں وہ آگے تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے وہ کیسے آراستہ تھا جی وَآدَابِن بَارِعَتِن اور آدابِ کامل کے ساتھ یا اس کا معنی یوں بھی ہے اور بلند ترین آداب کے ساتھ بارِعَتِن کا معنی فوقیت دینا بھی ہوتا ہے مکمل ہونا بھی ہوتا ہے ایسی خوبصورت چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کو تعجب میں ڈال دے حیران کر دے وَآدَابِن بَارِعَتِن اور وہ آراستہ تھا وَآدَابِ کامل کے ساتھ اور وہ آراستہ تھا بلند ترین آداب کے ساتھ وَقَدَمِن اور ایسے قدموں کے ساتھ لِعَلَامِ الْعُلُومِ جو علوم کی بلندیوں پر فارِعَتِن چڑھنے والے تھے جو علوم کی چوٹیوں پر جو علوم کے پہاڑوں پر چڑھنے والے تھے وَقَدَمِن اور ایسے قدموں کے ساتھ لِعَلَامِ الْعُلُومِ جو علوم کی بلندیوں پر فارِعَتِن چڑھنے والے تھے فَقَانَا پَسْتَا لِمَحَاسِنِ لِمَحَاسِنِ انہی خوبیوں کی وجہ سے انہی محاسن کی وجہ سے آلاتِہی یہ محاسن اس کے احتیار تھے اس کے لیے اسلحہ کی حیثیت رکھتے تھے اور اس کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتے تھے یہ جتنی خوبیاں ہیں یہ اس کے لیے ڈھال تھی آزار کی طرح آلات مانا احتیار اسلحہ ترجمہ پھر سنیں فَقَانَا پَسْتَا لِمَحَاسِنِ انہی خوبیوں کی وجہ سے آلاتِہی جو اس کے لیے آلات تھے آلاتِہی جو اس کے لیے اسلحہ کی حیثیت رکھتی تھیں یہ خوبیاں آلاتِہی اور یہ خوبیاں اس کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتی تھیں کیا؟ يُلْبَسُو لَا عِلَّاتِہِ انہی خوبیوں کی وجہ سے جو اس کے لیے آلات تھے پردہ ڈالا جاتا تھا اس کے عیبوں پر یا اس کے عیوب پر جو عِلَّات ہیں یہ علت کی جمع ہے علت کا معنی ہوتا ہے بیماری وجہ عیب تو اس عبو زید سروجی کے اندر جو عیب تھے ان عیبوں کے اوپر جو پردہ ڈالا جاتا تھا یا انہیں جو یک سر فرموش کر دیے جاتا تھا یا پھر ان تمام عیبوں کو بلا دیا جاتا تھا یا وہ کم نظر آتے تھے اس کا جھوٹ مکروف ریب وہ چھوٹے نظر آتے تھے لیکن اس کا جو خوبیوں والا سلسلہ ہے یہ بڑا نظر آتا تھا وہی اس کے پاس ملکہ تھا بولنے کے عذاب تھے گر تھا اس کے پاس لوگوں کو قابو کرنے کا یہاں رکھ کر ہم ایک بات سیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تلاش کرنے سے بھی کوئی خوبی نہیں ملتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں تو خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیہ لوگوں کے ذہنوں سے خامیاں محف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمیں اللہ ہر خامی سے محفوظ رکھے خامی بری چیز ہے برائی بری چیز ہے بری عادت بری چیز ہے گناہ بری چیز ہے جھوٹ بری چیز ہے اور یہ جو مکر فریب ایک چہرہ اور ہونا دوسری دفعہ چہرہ اور ہونا دو دو چہرے ہونا دو دو زبانے ہونا یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان نے محنت کیو اگر انسان کسی سلسلے میں آگے شوق کے ساتھ چلتا رہا ہو تو اللہ تعالیہ اس شوق کی وجہ سے اس فیلڈ میں اسے اتنی مہارت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اس کی مہارت اس کی پہچان بن جاتی ہے اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ابو زید سورو جی ایک چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتا اس کے ایک ہی روپ ہوتا اس کے بہت سارے روپ نہ ہوتے تو اس کی کتنی زیادہ قدردانی کی جاتی کتنی زیادہ عزت کی جاتی تو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیہ نے کچھ خوبیاں دی ہیں تو اللہ ان خوبیوں کے مطابق کردار بھی ہمیں اطاع فرمائے ہمیں رزانہ لکھنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی خوبی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے میرے اندر کتنی خوبی ہیں کتنی خامی ہیں ہم اپنی خامیوں کو جانتے ہیں اس سے پہلے کہ دوسرے ہماری خامیوں کو پہچانے دوسرے ہمارے برائیوں کو دیکھیں ہمیں اپنی برائیوں کو خود دیکھنا چاہیے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آج کا سوال نمبر ایک لکھ لیجیے کہ آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والا کوئی واقعہ تلاش کر کے لکھیں سوچیں غور و فکر کریں کہ آپ کی جو زندگی گزر چکی ہے اس میں کوئی ایک دلچسپ واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا کسی بھی قسم کا اسے آپ تحریر میں لائیں اور کوشش کریں اسے عربی میں لکھنے کی سوال نمبر دو آج کے پیراگراف میں آپ اسم فیل حرف الگ الگ کر کے ان کے معنی بھی لکھیں اور ان کی علامات بھی لکھیں سوال نمبر تین ہے آج کے پیراگراف کو اردو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد بھی کیجئے اور لکھئے بھی آخری سوال ہے کہ آج کے پیراگراف سے آپ نے کیا سیکھا بلکہ ایک اور سوال لکھ لیں کہ آج کے پیراگراف میں کوئی ایک جملہ منتخب کریں اور اس کو ناوی ترقیب میں ڈالیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی ان راہوں پر استقامت اطاف فرمائے اور یہ جو سلسلہ ہے اللہ اسے ہمیں مزید آگے بڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی کی وجہ سے اللہ ہمیں آخرت میں کامیابیاں اطاف فرمائے اللہ یہ کابش آپ کی اور ہماری اپنی بارکہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ ایک نسبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہوں گے سید علاوہ ورسین شاکازمی کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ